ہلو ایوریون امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے اور میرے چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدی تو دوستو ڈراما سیرل شہزادی ہاؤس کو دوستو آنے والی قسط میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ شہزادی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی کہ اس نے آخرکار کیا کیا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا ہے تو پھر وہ دلہن شہزادی کے پاس چلی آتی ہے اور اس سے کہتے ہی ہے کہ شہزادی اب تمہیں ایک کام کرنا چاہیے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور یہ تمہاری بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اور اس کی پسند بھی نہیں ہے جبکہ تم نے مجھ سے منگنی کی تو اس کی بات ماننا تمہارا جو ہے این فرضہ لیکن تم نے بھی یہی کام کیا کہ اب ان باتوں کا الزام مجھ پر ڈال دو کیونکہ یہ سب میں نے بالکل بھی نہیں کیا ہے بلکہ تم نے خود اس سے جو ہے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اگر تم چاہتے ہو تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے تھے تو شہزادی کہتی ہے کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے سائلہ جو ہے کہا تھا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آخرکار تم چاہتی کیا ہو اور تم ہر بات میں مجھ پر جو ہے الزام لگاتی ہو جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے وہ کچھ نہیں کیا ہے تو شہزادی کہتی ہے کہ یہ تم ہی تھی اور تم ہی نے ہی یہ چال چلی تھی یا مار کے دل میں اپنے لیے جو ہے محبت پیدا کر سکے تو شاہل آس کہتی ہے کہ تم ہمارے درمیان جو ہے ہوتی کون ہو ایسی باتیں کرنے والی اور تم ہماری زندگی میں ہمیں اکیلا چھوڑ دو تو تمہاری مہربانی ہوگی اور وہ اس کے ساتھ جو ہے کیسے وقت گزارا کر سکتی ہے اگر تم یہ سب کرتے تو صرف میں ہی اس کے ساتھ رہ پاتی لیکن تم نے اسے کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں جب بھی بات کرنی ہو تو میں پہلے تمہاری اجازت لینی پڑتی ہے کہ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو پہلے اپنے ساتھ کرو پھر میرے ساتھ کرو تم دونوں کے لیے ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے والا ہے اور میں یہ جو ہے بلکل بھی برداشت نہیں کرنے والی ہوں تو سائلہ تم مجھے پہلے بھی غلط سمجھ رہی تھی اور تم اب بھی مجھے غلط سمجھ رہی ہو تو دوستو یہ سب کچھ جو ہے آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں ہیلو ایوریون امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے اور میرے چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید تو دوستو ڈراما سیرل شہزادی ہاؤس کو آنے والی قسط میں ہم یہ دیکھنے ہی جا رہے ہیں